بسم اللہ الرحمن الرحیم سراطم مستقیمی کورس کا کل ہم نے دوسرا سبق پڑا تھا آج اس کورس کا تیسرا سبق ہے ہر سبق کے اندر یعنی ہر سبق کے اندر پانچ چیزیں بھی ترتیب آ رہی ہیں قرآن کریم کی آیات منتقب احادیث عقائد احکام و مسائل اور مسلم دعائیں تیسرے سبق کے شروع میں قرآن کریم کی جو آیات موجود ہیں یہ سورہ فاطحہ کی اقتدائی آیات ہیں سورہ فاطحہ اس کی اقتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعالیٰ کر رہا ہے کسی شخصیت کا تعالیٰ کسی ذات کا تعالیٰ حاصل کرنے کی دوچ سورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ کوئی دوسرا شخص اس ذات سے متعلق معلومات فراہم کرے دوسری سورت یہ کہ وہ ذات خود اپنا تعالیٰ بتائی کہ میرا تعالیٰ کیا رب تعالیٰ نے ان آیات میں اپنا تعالیٰ خود بتایا کہ میرا تعالیٰ کیا یہ سورت سورہ فاطحہ ہے فاطحہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ الفتحہ سے ہے فاطحہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھولو جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں سب سے پہلے جو سورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاطحہ ہے اس سورت کو سورہ شفاہ بھی کہتے ہیں اس لیے کی مختلف بیماریوں سے یہ شفاہ ہے اور سورہ تاتیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو اتدائی آیات ہیں اس میں نطارق دعوے اور دلیل کی انداز میں بیانترنا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرمایا الحمدللہ رب العالمين تمام طریقے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں جو جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہترہن کرنے والا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ان آیات میں دکھیں جو سورہ فاتحہ کا آیت کا پہلا ایسا ہے الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر قسم کی ساری تاریخیں اللہ کے لئے ہیں سوال پہلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ساری تاریخیں کیوں ہیں کسی اور کے لئے ساری تاریخیں کیوں نہیں اللہ کے لابہ ہر قسم کی تاریخ کا مستحق کوئی اور کیوں نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجوہات بیان کرمائیں اور اس کی وجوہات کہلیں اس دعویٰ کی دلیلیں جائیں فرمایا ہر قسم کی سب تاریخیں اللہ تعالیٰ کے لئے اس لئے ہیں کہ پہلی وجہ یا پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے رب کسی کہتے ہیں رب کہتے ہیں اس ذات کو جو تربیت کرنے والی ہو رب تربیت سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری مخلوقات کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی ہر مخلوق کی تربیت کر رہے ہیں تربیت کسی کہتے ہیں تربیت کا معنی ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کسی چیز کی ضروریات کا خیال اس طریقے سے کرنا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو اس کو ضرورت ہے تمام ضروریات وقت اور حالات کے مطابق اس کو مہیا کی جائیں اس طریقے سے اس کی دیکھ بھار کی جائے کہ وہ چیز حد کمال کو پونڈ جیسا کہ دیکھیں ہمارے عورف عام میں ایسا ہے کاشت کارلون جو کاشت کاری کرتے ہیں پودے لگاتے ہیں تو وہ پودہ لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے زمین کو تیار اور ہمبار کرتے ہیں بڑی مینس سے وہ زمین جب تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پہ پودہ لگا جاتے ہیں جب پودہ لگ جاتا ہے پودہ لگانے والا مالی اس کی ہر قسم کی دیکھ بال کرتا ہے اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو مہجا کرتا ہے نقصان دے چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے فائدہ من چیزیں اس کو خرام کرتا ہے پودہ لگا دیا اس کو پانی کی ضرورت پہ دے دیا پانی دیا تو ارد ارد دوسری جڑی گوٹی ارد آئی جو اس کے لئے نقصان دیتی ان کو اکھیڑا سپری کی ضرورت پش آئی تو سپری کر دی خات کی ضرورت پش آئی تو اس کو ڈال دی جہاں تک اس کی ساری ضروریات کا خیال کرتا ضروریات پورا کرتا اور جہاں تک اس کو حد کمال تک پہنچا دیتا تو یہ دی فرمایا الحمدللہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہی ہیں کیوں اس لئے کہ وہ جہانب کا رب ہے ہر قسم کی جو بھی مخلوق ہے ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے والی رب تعالی کی ضروریات جب ہے رب تعالی کی ضروریات کرنے والی رب تعالی کے لاب اور کوئی ضروریات ہے ہی نہیں تو ہر قسم کی تاریخ بھی یہ فرمایا کہ جہانوں کا رب ہے جہان اس کی تشریف بہت لمبی ہے وہ قصر کہہ رہے ہیں جہان کی عام طرف تین قسم بیان کی جاتی ہیں عالم دنیا دنیا میں آنے سے لے کر موت تک ہوتا ہے اس کو عالم دنیا کہتے موت کے بعد سے لے کر قیامت تک انسان پر جو حالات اور واقعات اور تفصیلات اس کے ساتھ واقع ہوتی ہیں اس کو عالم برزر کہتے اور قیامت کے دن جب حضرت اس رابی سور کھونکیں گے لوگ سارے زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد سے لے کر عبد العباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک انسان پر جو حالات اور واقعات پیش آئیں گے اس سارے حالات اور واقعات زمان اور وقت کا نام عالم آخرت ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جہانوں کا رب ہے یعنی عالم دنیا کا عالم برزخ کا بی رب ہے عالم آخرت کا بی رب ہے بعض مفصرین نے یہاں تک تشریف فرمائی ہے کہ عالم کی اتنی اقسام ہے کہ بیان ہوئی نہیں سکتی عالم تر تینی عالم بہت زیادہ ہے نسن دیکھئے عام طرح پہ ہم کہتے ہیں رب اللہ نے اپنی مخلوقات میں اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا کی ہیں اٹھارہ ہزار مخلوقات میں ہر مخلوق کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے رہ انسان کا طریقہ کھانے پینے کا انداز سب مہور ایک مخلوق کا دو خرص محفر ہے گویا ہر ایک کا جہان اپنا اگر مخلوقات اٹھارہ ہزار تو جہان اٹھارہ ہزار ہوگئے ان جاندار مخلوقات ان میں مذکر بھی ہیں ان میں معنص بھی ہیں جو مذکر ہیں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جو معنص ہیں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے انسانوں میں دیکھ لیں مردوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے عورتوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر مذکر کا محول الگ ہے عالم الگ ہے اور معنص کا عالم اور حالات الگ ہیں تو دیکھو یہ بھی رب العالمین میں آگیا بلکہ یہاں تک دیکھیں کہ اللہ پاک نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر مخلوق کا ہر ہر فرد جو ہے اس کا ذہن اس کی سوچ اس کی فکر دوسرے سے مختلف ہے اور زندگی گزارنے کا اور دھنگ سریقہ طریقہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے مخلوق میں ہم انسان میں دیکھ لیں ہر انسان ہے ہم یہاں اتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہر ایک کی فکر اور سوچ دوسرے سے مختلف ہے ہر آدمی اس دنیا میں رہتا ہے لیکن اس دنیا میں ہر ایک کی رہنے کا طریقہ دوسروں سے معاملات کرنے کا جو ایک اس کا خاص طرز ہے وہ اس کی فکر ہے وہ الگ ہے ہر ایک نے اپنے مستقبل کا طلام علم بنائے ہوا ہے جو ہر انسان کا جہاں دوسرے سے مختلف ہے تو فرما رب العالمین تو عالمین یہ عالم کی جمع ہیں اب کتنے عالم ہیں اس کا پتہ ہی نہیں جتنے بھی عالم ہیں رب تعالی سب کا رب ہے اور سب کی تربیت کرتا ہے اور ہر کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کی کی ہے فرما ہے اس لئے کہ وہ الرحمان ہے الرحمان کا معنی میں نے بسم اللہ الرحمان میں بڑی تفصیل سکھی تھا کہ الرحمان کے معنی وہ ہستی جس کی رحمت اپنی کائنات کی ہر ہر چیز کو شامل ہو کائنات کا کوئی ایسا فرد قبیلے کسی شہر اور علاقے کے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے عام ہے جب ساتھ پر رحم کرنے والی ذات صرف ایک رب تعالی کی ہے رب تعالی کے لئے اور ہے کوئی نہیں تو ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی اور کسی کے لئے نہیں پھر اللہ نے اس کی تیسری بیان فرمائی یا دیسی دریل بیان فرمائی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے کیوں ہے فرمائے الرحیم اس کی تیسری وجہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لئے اس لئے ہے کہ وہ رحیم ہے رحیم میں نے ارسکت ہے وہ ذات ہے جس کی رحمت کائنات کے ہر فرد کو عام ہونے کے ساتھ کامل اور مکمل یعنی رحم فرماتی ہے رحمت اللہ کی کامل اور مکمل رحم فرماتی ہے کائنات کے کسی فرد کو رحمت ادھوری شامل نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری رحمت شامل ہے جب پوری کی پوری رحمت رحمت فرماتے ہیں ہر ایک پر کسی اور کی دلیل بیان فرماتی مالک یوم الدین کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے کیوں ہے اس طریقے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے یہ زندگی اللہ رب رسط میں ہر انسان کو عارضی عطا کی ہے اور اس زندگی کے اندر ہر انسان نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق اس نے زندگی گزار نہیں ہے بعد میں موت کے بعد رب تعالیٰ کی ہاں پیش ہونا ہے اور رب تعالیٰ اس کو اس کے کی جب رب تعالیٰ نے ہر انسان کو اور ساتھ ہر جن کو اسر کی انسان اور جن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اللہ کیا جن جن لوگوں نے رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں جن انہیں نافرمان کی ان کو برا بدلہ مل جائے گا تو بدلہ دینا جزا اور چزا کی مالک اللہ کے لابہ اور ہے کوئی نہیں صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے اس چلیے خیم تو یہ چار مضوحات الحمدللہ کی بیان فرما دی کہ الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے کیوں ہے اب یہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی فرمائے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُجھے مزد چاہتے ہیں اللہ کلام اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کس سے مزد چاہتے ہیں فکاری صاحب ایجا کلام میں میں نے کہا بلکل کہتا ہے تو یہ فرمایا گیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تُجھے ہی مزد چاہتے ہیں چاہتا ہے میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے بات کہوں اس کے مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس جو جو ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین فرمایا ایک خاص پیرائی اور ایک خاص طرز میں فرمایا میں نے ارز کیا رب تعالی کی ذات رحمان بھی ہے رحم بھی ہے رب تعالی اپنی مخلوق پر رحم برمانے والی ذات ہے تو اب رب تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے رحم برماتے ہوئے ہم پر فضل فرماتے ہوئے اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنے سامنے عارضی کا طریقہ ہمیں خود سکھا دیا کہ جب میرے سامنے عارضی کا طریقہ اختیار کرنا ہو عارضی کا اختیار اظہار کرنا ہو تو پھر کس طرح کر لیا کرو کہا کرو ایجا کا نام بھرو ایجا کا نستعین یہ ہے اللہ کا نام لیکن اللہ تعالی نے بندوں کو الفاظ اس کے سکھا دیا اور متیل کر دیا کہ اس طرح تم مجھے راضی کیا جائے جائے جس وقت قرآن کریم اتر رہا تھا ایک اور وجہ دیا جس وقت قرآن کریم اتر رہا تھا مشرقین مکہ اس محور میں اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتے تھے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے یعنی شرط کرتے تھے جو مسلمان تھے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے مشکل وقت میں مدد بھی اللہ سے چاہتے تھے اب دوموں میں اختلاف ہو گیا مشرقین مکہ میں اور مسلمانوں میں مشرقین مکہ کہتے تھے عبادت اللہ کی بھی ہے اور بتوں کی بھی ہے مسلمان کہتے ہیں نہیں بتوں کی ہی ہے توجہ کیجئے گا اور مشرقین مکہ کہتے تھے مدد اللہ سے بھی مانگنی ہے بتوں سے بھی مانگنی ہے اور مسلمان کہتے تھے نہ نہ بلکہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے اب اختلاف کیا ہوا کہ گویا اختلاف ایک نقطے کا تھا وہ کہتے تھے مسلمان اللہ ہی کی عبادت ہے جبکہ مشرق کہتے تھے اللہ کی بھی عبادت ہے اور مسلمان کہتے تھے مجد مشکل حالات میں اللہ ہی سے مانگنی ہے اور جو کافر مشرق تھے وہ کہتے تھے کہ مجد اللہ سے بھی مانگنی ہے بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے بھی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کسے بھی مانگنی ہے کسی اور سے بھی مانگنی ہے یہ ہے بھی کا مطلب اور ہی کا مطلب ہی کا مطلب ہے کہ صرف اللہ سے مانے تو مشرقین مکہ عبادت اللہ کی کرتے اور ساتھ متو ہی کرتے اور کہتے اللہ کی بھی ہے متو کی بھی ہے مشرقین مکہ مدد اللہ سے چاہتے اور ساتھ مشرقین سے چاہتے کہتے مدد اللہ سے بھی مدد اللہ سے بھی ہے اور متو سے بھی ہے لیکن مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے کہتے عبادت اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے ہے تو فرق صرف ایک نکتے کا ہی اور بی میں ہی اور بی میں فرق کس چیز کا ہے نکتے کا ہی کے نیچے نکتہ لگاؤ تو بی بن گیا تو ایک نکتے کا کہتے ہیں کہ نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ محرم اور مجرم والی بات ہے کہ ایک نکتے سے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بھی مسلمان نے کہا اللہ ہی کی اللہ کو مسلمانوں کی بات پسند آئی جو کہتے ہیں صرف عبادت اللہ کی صرف مجرم اللہ سے اللہ کو یہ بات پسند آئی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کر سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا اور فرمایا یہ بات اچھی ہے یہی تم اپنی نماز میں کہا کر ایجاکن عمد و ایجاکن استعین یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ تجھ ہی سے مجرم چاہتے ہیں باسم میں آگے سورہ فاتحہ کا اگلا حصہ ہے وہ چوتھے سبب کے اندر آئے گا حدیث میں چالیس احادیث یاد کرنے کی فضیلت چالیس احادیث یاد کرنے کی فضیلت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں سے جو شخص دین کے بارے میں چالیس حدیثیں یاد کرے گا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن فقی بنا کر اٹھائیں گے اور میں قیامت کے دن اس کے لئے سفارس کروں گا اور گواہی دوں گا چالیس احادیث یاد کرنے کی حضیلت ہر سال جب کورس ہوتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں ساتھوں کو یہ فرض کفاہ کے در پر کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو چالیس حدیثیں یاد کرنے تو ماشاءاللہ کیونے دو چاہ ساتھی یاد کر بھی لیتے ہیں تو اس سال بھی جو یاد کریں گے انشاءاللہ ان کی حصلہ افضائی کی جائے گے انشاءاللہ ان کو خصوصی نام دیا جائے گا جو حضرات چالیس احادیثیات کریں گے کتاب کے اندر چالیس احادیثیں کی ہوئی ہیں اور ان پر اعرابی لگے ہوئے ہیں ان احادیث پر جو آدمی یاد کر لے گا تو قیامت کے دن ہمارے پیارے پیجنبر اسلام اس کے حصلہ افضائی فرمائیں گے دنیا میں ہم اس کو حصلہ افضائی کریں گے دیکھیں سمجھیں اس حضرات کو آپ نے فرمایا جو چالیس حضرات سے یاد کرے گا تو انعام کے طور پر فرمایا قیامت کے دن وہ فقی اٹھے گا فقی کسے کہتے ہیں فقی فقہ سے ہے تو فقہ کے معنیاتے دین میں گہری سمجھ جو آپ نے چالیس حضرات سے یاد کرے گا قیامت کے دن اٹھے گا تو ان لوگوں میں اٹھے گا جن کو دین کی گہری سمجھ ملی ہوئی ہوگی دین کی صحیح سمجھ ملی ہوگی کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ چالیس حضرات سے جو آدمی یاد کرے گا تو ظاہر وقت ایک مکمہ کہنے سے تو یاد آنے ہو جائیں گے اس کے لئے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی اور مست کے طور پر جو ہے وہ لگاؤ رکھنا پڑے گا دین کے ساتھ تو جو چالیس حضرات سے یاد کرے گا ایک مکمہ سے یاد کر بھی نہیں تو دوبارہ پھر بھول جائے گا اگر بار بار میں یاد نہ کی تو تو قیامت کے دن تو بھئی یہ عدد اس کو ملے گا جس کو قیامت کے دن چاریس حضرات سے آتے بھی ہوں تو پوری زندگی اگر اس نے حکمت کو یاد کر لی تو بار بار دھورتا رہ گا بار بار دھورتا رہ گا تو یہ اس سے دین کے ساتھ لگاؤ کی علامت ہے اور دین کے ساتھ جو آدمی لگاؤ رکھ لیتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا دنیا میں فقی بن گانے کا نہیں برمایا فرمایا قیامت کے دن جو ہے فقی اٹھے گا ان دونوں میں بڑا فرق ہے دنیا کے اندر فقی بن گئے گا یہ نہیں برمایا اس لئے کہ فقی بن گانے کے لئے بڑی محنت کرنے پڑتی مہت الفاظ یاد کر لینا کافی نہیں ہے قرآن کریم کا محاست ترجمہ حدیث کا محاست ترجمہ اس کی الفاظ کی یاد کر لینا یہ فقی بن گا نہیں ہے بلکہ جو ہے قرآن کریم کی سوری آیات اور اس کی تفصیل کیا ہے اس کا ناصر کیا ہے اس کا منصوب کیا ہے اس کی ملتی جوتی اور ہمانہ آیات کیا ہیں اس کے علوم پر نظر رکھنے والا حدیث کے علوم پر نظر رکھنے والا اور قرآن کے لیے کس آئے سے کیا مسئلہ نکلتا ہے اور کس عدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے ان تمام کی جو کو جاننے والا فقید دنیا میں بنتا ہے یعنی دنیا میں آخرت میں فرمائے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ فقی اٹھے گا یعنی دین داروں میں اس پر شمار ہو جائے گا اچھا جہاں بات ارشاد فرمائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دل اس آدمی کی سفارش کروں گا دیکھو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرما دیں کتنا آسان طریقہ ہے چالیس عدیثیں یاد کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستقمند ہے آسانی طریقہ ہے بہت آسانی فرمول ہے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی سفارش کیوں فرمائیں گے چالیس عدیثیں یاد کرے گا اس لیے کہ چالیس عدیثیں جاد کر رہے ہیں حدیث ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فین یہ احادیث ہیں تو جو اپنی چالیس عدیثیں جاد کرے گا یہ دلیل ہے اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اور محبت کی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اور محبت کرتا ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جیسے فارش رہا فرما دیں گے سمجھے آئے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات اور رشاہ فرمائی کہ آمد کے دن میں اس آدمی کے ہاتھ میں گواہی دنگا کہ یہ آدمی مومن ہے یہ آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں گواہی دے کہ یہ آدمی مومن ہے اس کا جنت میں جانا زیادہ بہت کتنا آسان ہے تو چالیس عدیثیں یاد کر کے اتنی بڑی فضیت ملے دے چاہیے کیا فرمایت میں گواہی دنگا یہ مومن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یہ بھی اس لئے گواہی دیں گے جو آدمی مسلمان ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے محبت کرتے ہیں اور مومن نہیں ہیں بلکہ منافق یا کافر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت بھی نہیں کرتا آپ کے فرمان سے محبت بھی نہیں کرتا وہ اجادتوں کرے گا اس لئے فرمایا کہ اجادت کرے گا تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آدمی مومن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اور محبت ہے اس لئے قیامت کے لئے نبی قاتل صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے حقے میں دوائی دن ہے کہ یہ آدمی جہاں باقی مومن اور مسلمان یاد کریں گے یہ حدیث چھوٹے بچے شکر میلو سٹھی ہیں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو لوگوں سے تو برا مشکل ہے کون کون یاد کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو مرات یاد کرنا چاہیں میرے تعاون کی ضرورتوں میں انشاءاللہ برکور تعاون کروں گا یعنی میں ایراب حدیثوں کا جو ہے وہ پوچھنا ہو اور اپنا گہے بگئے تھوڑا تھوڑا یاد کر کے مجھے سناتے رہیں پھنچ یاد کر لی چھے یاد کر لی میں سنتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کی سفارش ہوگی میں کہوں گا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کرنے سے اس نے یاد کی تھی میری بھی سفارش فرما دیدی ہر دنیا میں ہر آدمی لائچی ہے نا لائچ کیلئے کون ہم کرتا ہے تو آپ یاد کریں گے میں سنوں گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے میرا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اقائد اقائد میں بھی تردیب اقائد آرہے ذات باری تعالیٰ سے متعلق اقائد آمنے پڑے آپ رب تعالیٰ کی قدرت اور تقدیر سے متعلق بات ہے فرمایا رب تعالیٰ کی قدرت سے متعلق بات ارشاد فرمایا گئی عموم قدرت باری تعالیٰ کے عنوان سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کیوں ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیں اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ ایک خاص بسکنن کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں اور یہاں رب تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے لیے جہاں خود قائدے اور قانون مقرر کیے ہیں اور قائدے اور قانون کا بچہ بھی نہیں کہ رب تعالیٰ اس قانون کی بابند ہے رب تعالیٰ کی ڈسیپلن ہے جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرح نے ایک قانون بنا دیا کہ وہی دنیا میں انسان کا بیدیا حق کا راستہ دکھا دیا گمراہی کا راستہ دکھا دیا اب اس کو اختیار دے دیا کہ وہ جس راستی کو چاہو اختیار کر لو جس راستی کو اختیار کر لو تو اس کے انطبق بدلہ مل جائے گا آپ ایک آدمی اچھا راستہ اور قیار کر لے گا تو انجام اچھا ہے بری کا انتخاب کر لے گا تو انجام برا ہے اب جس آدمی نے گناہوں ہے تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے لیکن زندگی دعاستہ نے گناہوں میں گزاری ہے تو آپ جو ہے گناہوں کی زندگی میں متلوث رہا ساری زندگی اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل تو یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنے گناہوں کی سزا بھوٹ کر جائے جنت کے اندر لیکن اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے اس کو معاف کر دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اللہ یا افیر این شرکہ بھی یا افیر مہتو نظاری کلے میں یہ شاہ کہ شرکوں میں معاف نہیں کرتا بھائی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہوں تو عدل کا تقاریٰ یہ ہے کسی گناہ کی معافی نہ ہو لیکن رب تعالیٰ کی فضل کا تقاریٰ یہ ہے کہ معافی ہو جائے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ نے فیصلوں کو عام طرح بدلتا نہیں لیکن بسا عقاب بدلنا چاہے کہ بدل لیتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر کرتا ہے تقدیرِ باری تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھ لینا جو کہتے ہیں اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے معافی ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں تقدیر علمِ الہی کا نام ہے نہ کہ عمرِ الہی کا تقدیر کو سمجھ لیجئے مومن ہمارے ذہن میں بات کرتی ہیں سوالات آتی ہیں شبہات آتی ہیں تقدیر کو سمجھ لیجئے تو شبہات دور دیں گے تقدیر کیا چیز ہے یہاں بتا دیا گیا تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے جان سے رب تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے دیکھر جو کچھ آج تک ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں اور عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ تک کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علم میں ہیں اس کا نام ہے تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی علم کا نام ہے تقدیر تقدیر کا ویسے معنی اندازہ ہوتا ہے کیسے چیز کا اندازہ کرنا کیسے چیز کا تکھمی نہ لگانا لیکن یہاں مراد علم ہے اور رب تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو علم یقینی اللہ تعالیٰ کو فکر کا علم ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو گیا ہے رب تعالیٰ کسی چیز کو بھولتے نہیں تقدیر حکمِ الٰہی کا نام نہیں ہے کیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام دنیا میں وجود میں آتا ہو آنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہ ہو جا وہ کام ہو جائے اس کے بعد اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ کسی کام کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والے ہیں اب میں اس کے تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں کھولتا ہوں اس بات کو تقدیر علمِ الٰہی کا نام ہے کچھ دنوں میں کازمی نے مجھ سے ورکس اپ میں مسئلہ پوچھا کہتا ہی کہ یہ جو حدیث میں آیا کہ جب بچہ ماں کی پیٹھ میں ہوتا ہے تو چار ماں کا ہوتا ہے تو جو ہے وہ فریشتہ آتا ہے اس کی جسم میں روح ڈالتا ہے اور جو ہے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بدبخت ہوگا ہے خوشبخت ہوگا یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہتا ہے رزق تو لکھ دیا گیا ہے اب جو ملے گا اب تو ہم بیٹھے جو ہےنا زہر باتا اس کی انتظار میں بیٹھیں گے اللہ نے لکھ دیا اب تو وہ تو ملکے رہے گا یا کالی علیہ درہاں لکھ دیا کہ یہ آدمی بدبخت ہے یہ آدمی خوشبخت ہے تو اب جو ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا لکھ تو پہلے دیا گیا ایسے بات نہیں ہے لکھ دیا گیا لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے لکھ لکھ دیکھو تقدیر اللہ تعالیٰ کی علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ ہونے والا ہے تو کلم کو کہا کہ لکھ دو لوہ محفوظ پہ کلم نے لکھ دیا جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے تو اسی کی حکایت ہے کہ بچہ جب اسی کا کیسہ ہے بچہ جب ماں کی پیٹ میں چار ماہ کا وقت ہے تو کہتے ہیں کہ لکھ دی جاتا ہے یعنی رب و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور پرشتے جو لوگوں کے آمال کو آگے پہنچانے والے ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان کی علم میں بھی بات لائی جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی کل عمر اتنی ہوگی یہ بچہ خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اس کے رزق کی یہ تفصیل ہے سب کچھ جو ہے وہ جو ہے اس چیز تیہ کر دی جاتی ہے اور اللہ کی علم ہی ہوتی ہے اور مطالقہ فرشتوں کے چیزیں بتا دی جاتی ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اب انسان کو جو کچھ لکھ دیا گیا وہ تو ہو نہیں ہونا آپ کچھ کرے نہ کرے ایسی بات نہیں اللہ کا علم ہے تقدیر وقت یہ ہے یہ آدمی وہ تقبل کے لئے اتنی عمر پائے گا ٹھیک ہے اتنا رزق پائے گا جہاں یہ لکھا کہ اتنا اس کا رزق ہوگا وہاں یہ لکھا ہے کہ میں رزق کمانے کے لئے یہ یہ ہلہ اتیار کرے گا تو اس کو رزق ملے گا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے جوڑے وہاں بیٹھے ایجگاہ پر انتظاریں بیٹھیں کہ اللہ روزی دے تو پھر بھائیں گے اللہ کی انتظار میں کہنا تو برسیہ کر کھلائے ایسی بات نہیں ہے ہلہ اتیار جہاں یہ لکھا ہے کہ اس کو روزی ملے گی وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ کام کرے گا تو ملے گی جہاں باتے باتے نہیں ملے گی جہاں باتے روزی عورتوں کو ملتی وہی لکھا ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے اچھے اعمال کرے گا تو خوش بخت ہوگا وہاں یہ میں لکھے اپنے اختیار سے برے عمال کرے گا تو انتیجہ اس کا بہت مختی ہوگا جب اتبنی کہ ربطالہ کسی کو زبرسی بہت مختی بنانے والے ہیں ایسی بات میں اس مسئلے کو مبائل ہو اس مسئلے کو وہ سا اور کھول دوں انسان جو آپ افعال کرتے ہیں جو کام اس کے جسم سے وجود میں آتے ہیں یہ کام خالق ان کا اللہ ہے اختیار بندے کو دیا اس کو ہم اپنے مولیانے اسطلاح میں کہتے ہیں خالق اللہ کا ہے قصد بندے کا ہے کوشش بندے کی ہوتی ہے اور خالق توفیق ربطالہ کی ذات سے ہوتی ہے کوئی بھی کام انسان کرتا ہے مثلا ہم مسجد میں آئی مغرب کی نماز جماعت سے پڑی ہے تو اب کوشش ہم نے کی ہے گھر سے چل کے آگے یہاں نماز پڑھنے کیلئے قصد ہے یہ محنت ہے ٹھیک ہے آپ توفیق اللہ کی ہوئی ہے کوئی میں چیز ہے خالق اللہ کا ہے کوشش بندے کی ہے اگر یہ کہو کہ کوشش بندے کی ہے یعنی بندہ مجبور ہے پھر تو جنت اور جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں دمرا فتنوں کی خوش اپنا ان کے انطلب ہے وہ خبر دی کہ مستقبل میں مختلف دمرا فر کے پیدا ہوں گے ان میں ایک گمرہ فر کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ قدریہ ہوں گے تقدیر کے منطر ہوں گے تو ایسا تابعین کے دور میں ایسا طبقہ بدہ ہوا جنہوں نے تقدیر سے مطلب عجیب بات شروع کیا تقدیر کا انکار کیا اور کہا کہ تقدیر ان کو قدریہ کہنے لگے وہ اصل میں ایک فرقہ تھا جن کا نام تو موتوزلا وہ ہر کام کو اپنی اکل سے ہر چیز کو اپنی اکل سے پرکھنے کا عادی تھا اکل میں جو کام آتا جو چیز آتی تو اس کو مان لیتا جو اکل خلاف ہوتا اس کو نہ مانتا تو اس نے تقدیر کا انکار کر دیا اس نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خلق اللہ کا ہے کسب بندے کا بلکہ خلق ہی جو ہے بندے کا ہے اور انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یعنی کما ککور کپورا اختیار بندے کو ہیں اللہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں کہا کہ جو آتی کوئی بھی کام کرتا ہے جب کام وجود میں آ جاتا ہے اللہ کو اس وقت پہچا جاتا ہے اسے پر اللہ کو بتانے کا جب کنے نے کہا قدریوں نے تقدیر کے منکر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطلب بڑی جو ہے عجیب بڑی باتیں ارشاد فرمائیں یہ لوگ جو ہے وہ زمین میں درنسلگی ان پر عذابات آئیں گے واقعی ایسا ہوا تاریخ تو اس بات کرنکار کیا یہ گمراہ فرقہ تھا اس کی تردید کے لئے کچھ روح آگے بڑھے اس سرکے میں نے کل کہا تھا کہ بس اوقات کسی فرقے کی تردید میں تو گروہ اٹھتا ہے ایسا طریقہ اکیار کرتا ہے کہ وہ خود گمراہی کا شکار جاتا ہے تو راستے سے بھٹک جاتا ہے ایک گروہ ان کی تردید کے لئے اٹھا تو ایسا طریقہ کار اکیار کیا جو خود گھرت تھا خود گمراہی میں پڑ گیا ان کا نام تھا اس گروہ کا جبریہ جبریہ انہوں نے کہا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے انسان اس کام کے کرنا میں مجبور ہے سارا کام کرواندہ اللہ ہ ہے اسے میں قتل کرنا تو اللہ کرواناں ہے چوری کرواناں ہے اللہ ہی کرواناں ہے باکہ مارناں اللہ مارنے تو ہر اچھا کام تو اللہ اسے ملی دے تو کہا انسان بالکل ہے مجبور ایک مشین کی طرح گھون رہا دیکھو مشین بٹند لور چنے لگ جاتی ہے بٹند لور کی بان جاتی ہے تو دیکھو اللہ بٹند لور گتا ہے تو یہ چہتا ہے ایسا کوئی اختیار نہیں انسان بالنکل مجبور ہے تو یہ ان کے تردید میں یہ فرقہ اتنا، آگے بار گئے انہوں نے کہا کہ انسان اپنے آپ کا خود خالق انہوں نے کہا نہ نہ بلکہ انسان کو کچھ demander کہ اللہ کا اختیار ہے نہیں سارا اختیار ہے یہ بندے کو انہوں نے کہا کہ بندے کو اختیار ہے یہ نہیں سارا اختیار ہے یہ اللہ کو اس کے درمیان میں اہل سنت والجماعت نے جو موقف اختیار کیا صحابہ اکرام طاوائن طب从 ان سے لے کر وہ کیا کہ بھئی افتیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے لیکن جو ہے رب تعالیٰ کی ترفیق اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مدر شامل حال ہاتی ہے تب کم کام دiencies آتا ہے رب تعالیٰ کی رضا شامل حال اٹھتی ہے تب کم کام د Cheng میں آتا ہے اس کے بغیر نہیں ہیں انسان اچھے کام بھی کرتا ہے انسان برے کام بھی کرتا ہے جب اچھے کام کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے اور اس کو انام ملتا ہے جب انسان بھرے کام کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات اس سے راضی نہیں ہوتی لیکن جب وہ گمرائی کے راستے پڑ جاتا ہے رب تعالیٰ خود پھر یہ بات فرما دیتے ہیں اچھا اگر تو گمرائی کے راستے پڑنا ہی چاہتا ہے چلنا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے تیرے حق میں یہی مقدر ہے اب جو ہے وہ خود گمرائی کے راستے پڑ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو زبر سرینڈا اٹھتے تو احمد سمت والجماعت نے ہمیشہ سے درمیان کا راستہ اختیار کیا سرات مستقیم پر اختیار کیا نہ تک پٹری سے اترے ہیں اور نہ غلوز کا شکار ہوئے ہیں بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کیا جو واقعی بھی ہے راہی حق تھا وہ فرمایا کہ دیکھوں گے چھوڑی ہے اس کو پیدا اللہ میں کیا ہے لیکن اس چھوڑی کا استعمال انسان کے لئے جائز بھی بتایا ہے اور جائز بھی وجود ہے طریقہ آپ اسی چھوڑی سے چاہو سبزی کا دو اسی چھوڑی سے چاہو کسی کا پیٹ فار دو تو اس کا استعمال بندے کے اختیار میں ہے اگر بندہ صحیح استعمال کرے گا تو صحیح انجام ہے برا اگر تلکہ کار اختیار کرے گا تو برا انجام ہے اگر کار اگر انسان گلکل ہے مجبور پھر تو جنت اور دوزف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنت ہے اس لئے انسان اپنی اختیار سے اچھے عمال کرے گا دوزف ہے اس لئے کہ انسان اپنی اختیار سے دور راستہ اختیار کرے گا اس لئے دور ہے اس لئے کچھ نہ کچھ اختیار رب طرح نے انسان کو دیا اور یہ جو قدریہ تھے متضلہ انہوں نے اپنا نام رکھا تھا اصحاب الادل و توحید کیا نام رکھا تھا اصحاب الادل و توحید عدل والے توحید والے تو انگر تھی اس کی تشریف داتا ہے بڑے دیر لہے گی کہ انہوں نے اپنے نام کیوں رکھا صرف اتنی بات عرض کروں اپنے 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 ا سارے انسانوں کو رب اور خالق مان لیا ہے یہ کیسے توحید ہے جتنے انسان اتنے خالق یہ توحید ہے توحید کی توحید ہے اب مرک gehares جو توحید کا دعوت کرے کہ توحید پرسطтра اس کی توحید کو دیکھ رہی ہے توحید ہے کیسے یہ لوگ کہہ انسان خود خالق کسی توحید کو خالق مان لیا اس کے بعد توحید نے بھرکنی آیا تقدیر علم الہی کا نام ہے تقدیر عمر الہی کا نام نہیں ہے جب کوئی کام وجود میں نہیں آتا رب تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے وجود میں آتا ہے تو تب بھی پتا ہوتا ہے رب تعالیٰ کے علم کا نام ہے اب کوئی چوٹ کوئی ڈاکو کوئی سودکور کوئی برا کام کرنے والا اپنے گناہ پر بہانا نہیں بنا سکتا تقدیر میں تو ایسا ہی لکھا ہوا تھا کہ تُو نے ایسے کرنا ہے تو لہذا میں نے کر لیا میرا قصور کیا ہے کہتے ہیں دیالت میں چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی ججح صدا یا لگے تو چور صاحب کہنے لگے جایسا آپ نے رہی تک سنلا تقدیر سے ایسے تقدیر سے ایسے کے میں چوری کرنی ہے ججح صاحب نے کہا اچھا تقدیر سے ایسے کہنا سکھائی ممبرہ کرنا آپ ہی درے پچھے دس جتنے ہوالا دس جتنے لگی ہیں جہاں چکہچاں یہ لکھا سکھا کہ تو چوری کرنی ہیں وہ تو یہ بھی لکھا سکھیں دس جتنے چوری کرنی ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہے جو تبھی لگنے وہاں یہ بھی لکھا ہے تو انہیں اپنے اوتحار سے چوری کی ہے جرنی لکھا چوری کرنے میں مجبور کیا گیا اللہ تعالیٰ صحیح سامن نصیف رمائینا ہے آگے دیکھیں مسائل و احکام جوٹے پانی کے احکام یعنی پانی کو کوئی آدمی استعمال جھوٹھا جانتے ہیں پانی کو استعمال کرنے لیے جائے اور کوئی پانی جو ہے وہ بچ جائے یہ جھوٹھا پانی ہے تو جاندار پانی کو استعمال کرے تو اس کے جھوٹے کے کیا حکم ہے کہتے ہیں جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے لعاب اور جھوٹے کا ہے جاندار کے گوشت کا جس جاندار کا گوشت حلال ہے ٹھیک ہے وہ گوشت پاک بھی ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے اس کا لواب بھی پاک ہے جس جات ہو جو کیجئے گا جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا گوشت نہ پاک ہے اور اس کا پسینہ بھی نہ پاک ہے اس کا لواب بھی نہ پاک ہے اب یہ بات ہوگی یہ قانون ہے جب قانون ذکر دی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ہر قانون کھلی نہیں ہوتا اکثری ہوتا ہے کہیں میں کہیں یہ ہے ہر قانون کچھ مشتصاہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے کہتے ہیں ہر قلم اکثر ہی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اب ہم نے یہ بات ابھی بیان کی کہ جو حکم جاندار کے گوش کا وہی حکم اس کے معابر پسینے کا ہے یعنی جس کا گوش حرام اس کا پسینہ اولاد ناپاک جس کا گوش حلال اس کا گوش پسینہ اولاد پاک اب یہاں بات کرتے ہیں انسان انسان کا گوش حلال کے حرام حرام اب اس کا پسینہ پاک ہے ناپاک پاک اس کا پاک کے ناپاک پاک اس کا گوش پاک کے ناپاک یہ کیا بات تو کہہ جاتے ہیں ہم نے کچھ اور بیان کیا بات ہم کچھ اور کر رہے عمومی قانون یہی ہے جو بیان ہوا یہ مستثنان چیزیں ہیں انسان کا کون سوال ہے اگر نہ حرام ہے کھانا تو کیوں حرام ہے اس لیے ہے کہ ساری چیزیں کائنات کی انسان کے بادے کے لیے ہیں اور انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائر اور اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنا نمیندہ بنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَالَكَدْ قَدْ رَمْنَا بَنِي آدَم آدَم کی اولاد کے معنی عزت دی ہے اس کا عزاز یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کھائے اوپا میں سارے جہانوں کھائے اس کو کوئی نہ کھائے وہ چاہے جیس چیز کو چاہے کھا جائے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا انسان کی عزت کی ویسے کسرف المخلوقات ہے اس کا گوشت اس لیے حرام دی موزد چیز ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ عزت کی وجہ سے حرام ہے اس لیے اس کا گوشت ناپاک نہیں ہے عزت کی وجہ سے گوشت ناپاک نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کا پسینہ اور لہابی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے اچھا گھوڑا گھوڑا گھوڑے کا گوشت جو ہے اپنا حرام ہے کہ حلال حرام جب حرام ہے اس کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے کہ ناپاک لیکن پاک ہے اس کا قسینہ اور لوعاب پاک ہونا چاہیے کہ نپاک پاک ہے حالیٰ کہ اگر گوش حرام ہے تو قسینہ اور لوعاب بھی نپاک ہونا چاہیے پھر کیا وجہ اس کے پاک ہونے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ گھوڑے کا گوش جو حرام قرار دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ کی سواری تھی اور اس نے بہت کسرس سے استعمال ہوتی تھی اس کے گوش کو حرام قرار دیا گیا کہ اگر اس کو لاؤ کیا گیا کسرس اس کے استعمال سے کہیں اس کے کم ہونے کا خدشہ لاحق نہ ہو جائے کہ سواریاں کم ہونا جائے اس لئے حرام قرار دیا اور کہا کہ اس کا گوش نہ کھاؤ یہ جنگ کی سواری ہے اس دور میں بھی آج بھی دیکھ لیں اتنی ترقی ہو گئی ہے اتنی گاڑیاں فوجیوں کے پاس ہر قسم کا جدید جہاں ٹیکنالوجی ہے جنگ کرنے کے لئے لیکن اس کی بہت جنگ بھوڑے کی ضرورت آ دیا گھولا جنگ کی سواری ہے یہ کام آنے والا تھا اس لئے کہا کہ یہ کم نہ ہو جائے تو اس کا گوشت نکھانا تو اس کو بھی ایک قسم کی حضرت بچارے کو مل گئی یہ جنگ کی سواری تیم دس جگہ پر استعمال ہوتا تھا دین کے دفاع کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کو حضرت مل گئی کانون کے مطابق اس کا گوشت جو ہے وہ اپنا ناپاک ہونا چاہیے تھا لیکن پاک کیوں ہوا پسینا اس کا پاک کیوں ہوا لعاب اس کا پاک کیوں ہوا اس لئے کہ یہ گھر میں رہنے والی سواری ہے گریلو پالتو جانور جو گریلو پالتو جانور ہوتا ہے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ عام طرح کسی چیز کے اندر مو بہالی دیا کرتا ہے اس سے برطنوں کو بچانا چیزوں کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے جس چیز میں عام طرح انسان مقتلع ہو جائے اس میں شریعت کا قانون ہے کہ آسانی پدا کر دیتی ہے اس لئے جو ہے آسانی پدا کر دی گئی یہ کیونکہ گریلو پالتو جانور ہے اور گریلو پالتو جانور چیزوں میں جو ڈال دیا کرتے ہیں اس لئے جو ہے وہ اس کا جھوٹا اب نپاک نہیں ہے اس کا پسینا نپاک نہیں ہے اس کا لعاب نپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے بلی بلی کا گوشت کھانا آرام ہے کہ حلال ہے بندے برودے ان لگتا سوچتا ہے یہ پتا ہے کہ نہیں آپ کو کھاکت نہیں اس لئے جواب دینے مشکل پیش آرہے بلی کا گوشت آرام ہے اب بلی کا گوشت آرام ہے اس قانون کے مطابق تو اس کا جھوٹا نپاک ہونا چاہیے اور اس کا لعاب اور پسینا بھی نپاک ہونا چاہیے لیکن کیا کہا کہتے ہیں بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن اس سے تحرط حاصل کرنا مقروع تنزیح ہے بلی حرام گیاں رہا ہے اور اس کا جھوٹا نپاک نہیں ہونا چاہیے تھا پاک کیوں بتایاں بجاہ اس کی یہ کہ یہ بھی گھروں میں چکر لگانے والی ہوئے کدی اوزکار کدی اوزکار کدی اوزکار ادکون و برطن بچانے بڑے ہو جہاں کو ماشاء اللہ کو مہارک شہر بن گیا تو خالص دیاتوں میں جاؤ تو ایک گار سے ڈنڈا پڑا دوسرے گار میں دوسرے گار سے ڈنڈا پڑا دوسرے گار میں کسی کے دوت میں مون ڈال دیا کسی کے سالوں میں مون ڈال دیا اس سے چیزیں بچانا بہت مشکل ہے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ یہ چکر لگانے والی ہے یہ تواف کرنے والی ہے اس لیے جو ہے آپ کیونکہ گھروں میں آنٹوں پر رہتی ہے چکر لگاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا برطنوں کو بچانا چیزوں کو بچانا بہت مشکل ہے تو آنٹوں پر لوگ مرتلاہ ہو جاتے ہیں بچارے جو ہے وہ اس کے اشار میں تو اس لیے شریعت نے آسانی پیدا کر دی تاکہ تنگی میں وہ لوگ مرتلاہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہا گیا دو چیز کا حرام ہے لیکن جو ہے اس کا جوٹہ نا پاک نہیں ہے پاک ہے لیکن جوٹے سے اگر تہاتس ہوتا ہے نہ چاہیں پانی ہوں دال دیا تو مقروع تنزیہی ہے اس کا جوٹہ تنزیہی کا معنی ہوتا ہے ایک مقروع تحریم ہوتا ہے ایک تنزیہ ہوتا ہے مقروع تحریم ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہو تنزیہ وہ ہوتا ہے جو حرام سے کم ہو جو طبیعت اس کو نا پساند سمجھے اب جو بلی ہے اس کے انطلب فرمائے کہ اس کا جوٹہ پاک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی کسی چیز کا نمون ڈال دے اس کا جوٹہ ضرور کھانا ہے اس کا جوٹہ ضرور پینا ہے کسی کی طبیعت چاہے تو اس کو جوٹے کو استعمال کر لے نہ طبیعت چاہے تو نہ استعمال کر لے لازم نہیں جاتا لازم نہیں جاتا ہے اس کا اندازہ بھامی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں کو مہاو نہیں رہا جہاں تلو ادرہ داس کلو دو دو چوٹیو رہا مائی بچاری ہٹی ادرہ انہیں مو کتے انہیں داس کلو جب ہوں پا تھا ٹھیک ہے وہاں پی کرتے بچاری امنا گئی ہے ساڑھے نو کلو بچ گیا ہوں وہاں بھولی زیمدار کے لئے بڑے حوصلہ کی بات ہے ادرہ دو چھوٹیو رہا ہے حوصلہ نہیں بہنگا اس دکار اس کی تبیت چاہت ہوئے پیلے نہ تبیت چاہت نہ دی ہاں بلدی کیوں کہ یہ تحقیق ہو گئی کہ اس نے ابھی کوئی نپاک چیز کھائی ہے اگر حراس سے معلوم ہو رہا ہے موڑا لبڑا ہے ان لت پتہ موڑا یہ پتہ بھی ہونی چوہ کھا گیا ہٹی ہے کہ ہونی کو نپاک چیز کھا گیا ہٹی ہے اب اس کا جو ہے وہ پاک نہیں رہے گا اس کا جو تحنا پاک ہو گا اس کو استعمال نہیں جائے گا اور آگے آگے چوہا سانت چھککلی وغیرہ کا جوٹا مکرو ہے چوہا سانت چھککلی یہ سب یہ بھی ہشراکل عرص گھر میں نکلنے والی چیزیں ہیں گھروں سے نکلاتی ہیں تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنے برطنوں کو اپنے چیزوں کو بچانا بہت مشکل ہے اس لئے برمائے گے کئی چیز کے اندر مو ڈال دیں تو اب جو ہے ان چیزوں کے مو ڈالنے کی وجہ سے وہ چیز حرام تو نہیں ہے لیکن مکرو ہے یعنی اس کا استعمال نا پسندیدہ ہے کسی کی طبیعت چاہے اس کو استعمال کرنے کو تو کر لیں نا پسند سمجھتے ہوئے بھی تو کسی کی طبیعت نہ چاہے تو یہ کچھ سواب کا کام نہیں ہے اس کا جوٹا تھی تو یہ بھی اس لئے خفت کیوں آئی حالاکہ حرام آنا چاہیے اس لئے کہ چوہ کھانا حرام ہے سام کھانا حرام ہے چپکلی کھانا حرام ہے جب یہ چیزیں حرام ہیں جوٹا تھی ان کا نطاق بنا چاہیے لیکن چونکہ یہ گھروں میں رہنے والی چیزیں ہیں اور خاص طور پر برسات کا مصول ہے چپکلیاں جو ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں دو چار پانچ ساتھ ہار دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے وہ بطنوں کے نرگی پڑھتی ہیں جوٹ کے نرگی پڑھتی ہے کسی اور چیز کے نرگی پڑھتی ہے لسان ہے تو چونکہ یہ گھروں میں رہنے والی چیزیں ہیں آن در میں نکلاتی ہیں ان کے شرط سے بخنا مشکل ہے اس لئے جہاں شریعت نے کچھ خفت پزا کی ہے جس کا دی چاہے طبیعت چاہتی ہے تو استعمال کر لے اس کے جوٹے کو نا طبیعت چاہتے نہ کریں آگے گدہ جو ہے گدہ گدہ کا گوشت کرنا حرام ہے کیوں آیا جو گدہ کا گوشت کرنا حرام ہے سب جانتے ہیں اب اس کا جوٹا بھی جو ہے نپاک ہونا چاہیے کہ پاک اس قانون کے مطابقی جو ہے اس کا نپاک ہونا چاہیے لیکن کھاک اس کا جوٹا پاک ہے خچر خچر کا جوٹا خچر کا گوشت کرنا حرام ہے تو اس قانون کے تحت اس کا جوٹا اس کا لوہاک اور کسینا نپاک ہونا چاہیے لیکن کھاک پاک ہے کیوں اس کی بدد یہی ہے یہ گھروں میں رہنے والے ہیں پالتو جانبار پالتو جانبار ہے تو اس لیے پالتو جانبار سے اپنے بھرتموں کو اپنی چیزوں کو بچانا مشکل ہے آمدرور لوگ جو ہے وہ ان کے معاملات میں مختلف ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی تنگی پیس آئے گی اگر ہم کہیں کہ تھوڑا ساگوں بھی ڈال دیں تو چیز نپاک ہو جائے گی پسینیاں لگ جائے کپڑے کو کپڑا نپاک ہو جائے گا زیمدار پر جارے نے دنگل میرا کھوڑنا میاں بننا میاں نمازی پانی سارے کام کرنا اس کے لیے آسانی بزر کر دی گئی پسینیاں لگیا تو پاک ہے راب لگیا تو پاک ہے اور جوٹا جو ہے پانی کر دی تو پاک ہے لیکن آگے بتا دیا پاک تو ہے لیکن اس سے آگے طاحت آسن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں شاہد ہے مشکول ہے کھچر جانتے ہیں کھچر جس کی ماں جو ہے گوڑی اور باپ اور گداوں سے کھچر بولتے ہیں تو ان کے جوٹے کے بارے میں بھرمائے کہ یہ مشکول ہے یعنی پاک تو ہے پاک کرنے کے بارے میں نہیں اس سے آگے طاحت آسن ہوتی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں شاہد ہے سمجھ لیں جو بھی پانی ہم نہیں استعمال کرنا ہے طاحت آسن کرنا ہے یعنی بزر کے لیے یا بزر کے لیے اس کے لیے دو سختیں ہونا ضروری ہیں نمبر ایک تاہر نمبر دو متاہر یعنی وہ پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو جس جو صرف پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے اس سے طاحت آسن کرنا جائز نہیں ہے مثل میں اس کی مثال دیتا ہوں اس کے علاوہ ہم مجھو کرتے ہیں مجھو کرتے ہیں وقت دو پانی اب نیچے گر رہا ہے وہ دھو رہے ہیں کونیاں دھو رہے ہیں بازو دھو رہے ہیں پانی جو نیچے گر رہا ہے اسے کس پانی کو کہتے ہیں مائے مستعمال استعمال شدہ پانی یہ پانی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے حدیث میں آتا ہے مومن آدمی در بھلو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں چہرہ دے ہوتا ہے تو جو گناہ چہرے سے ہوئے وہ دھل گے ہاتھ دویا تو جو گناہ ہاتھ سکیے تو وہ دھل گے پاؤں دھوئے جو گناہ پاؤں سکیے وہ دھل گے اب جب گناہ دھلتے ہیں تو گناہ تو نپاک چیز ہے پانی جو ہے جب ان گناہ کو لے کر نیچے گرتا ہے تو یہ پانی استعمال شدہ نپاک ہونا چاہیے یہ بھضو والا لیکن اگر اس کو نپاک کہتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا یہ بھضو کرتے ہیں تو پانی یہاں بھی گر جاتا ہے استعمال کرتے ہیں تو تمیز پر اور جب بھضو کیا اس کے بعد بازو یہاں نیچے کر لیے تو بازو یہ بھی گلے ہوگے کپڑے یہ کپڑے گلے ہوگی اب اگر کہیں گے یہ پانی نہ پاک ہے کیوں کہ اس سے گناہ دلے ہیں تو اب جو ہے بہت بڑی تنگیلہ ہے کوئی جائے گی آئی ایک ایک نماز کے لیے کہہ کے جوڑے گین کرے گا مشکل ہے اس نے شریعت نے یہ بتا دیا کہ اگر تیس سے گناہ دلتے ہیں لیکن ہم نے اس کو پانی کو جب استعمال کر لیا اب یہ پانی پاک تو ہے جب یہ عزب سے ددا ہوا لیکن جو ہے پاک کرنے والا نہیں ہے یعنی اس سے دبارہ پاکی حاصل لے کی جا سکتا منہ ایک آدمی وزو کرنڈے ہاتھ تھا لے کڑائیا رکھ لیا بالٹی رکھ لی اب وزو کر رہے پانی سے جمع ہو رہا ہے اب جو پانی وزو کا جمع ہو گیا بالٹی کے اندر اس پانی سے دبارہ وزو نہیں کر سکتا یہ پاک ہے کپڑے پر گر گیا تو کپڑا پاک رہے گا لیکن اس سے دبارہ وزو نہیں کر سکتے دبارہ غسل نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے تو یہ گدے اور خچر کا جھوٹا اس کے بارے میں بکایا کہ یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے یہ مشکوب پانی ہے اور مشکوب پانی کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا ہی پانی دستیاب ہو اور پھر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ دونوں گام کر لے وزو بھی کر لے تو یہ موم بھی کر لے اور پھر پانی ملتا ہے نہیں کہ سیاست جگاہت نہیں پہنچا کہ صرف گدے کا جھوٹا پانی یا خچر کا جھوٹا پانی اور پانی ہے ہی کوئی اب اس کے لئے اکمہ کہ اس سے وزو کر لے اور پھر جو ہے یہ مام کر لے ان دونوں مزہ کسی ایک سطح حاصل ہو جائے دونوں کام کر لے جا سمجھے آگے جی اب دیکھیں نا یہ اہام کہہ گے یہ کیسے بھی پاک تو ہے پاک نہیں کرتا دیکھیں اس کا گوش حرام ہے گدے کا اور خچر کا اس کا تکارہ کیا ہے اس کا جھوٹا پانی نہ پاک ہو لیکن گھریلو پالتو ہے اس کا تکارہ یہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہو اب ایک جہت کا تکارہ یہ ہے کہ نہ پاک ہو دوسری جہت کا تکارہ یہ ہے کہ اس کا جھوٹا پانی جو ہے پاک ہو دونوں کا اعتبار کر دیا گیا تو پانی کے اندر ایک صفت کو مان لیا ایک کی نفی کر دی اس کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے اس لئے دوبارہ پاک کی حاصل نہیں ہو کیونکہ پاک ہے اس لئے یہ فرمایا گیا تیمم کا حکم و سوقت ہے جب پانی نہ ہو پانی تو موجود ہے پاک ہے اس لئے پہلے اس سے روح کرو کیونکہ پاک کرنے والا نہیں ہے اس لئے حکم و بات میں تیمم بیٹھا مسروم دعائیں ہر سبق کے عام پر مسروم دعا کی ہے تو اس سبق کے تیسر سبق کے عام میں بھی دعا آئی ہے یعنی اس پہ تھا دعائیں بھی ترتیب جو ہے وہ غالبا آئیں گی تو ہم پہلے دعائیں پڑ چکے ہیں راک کو سوٹے وقت کی دعا صبح کو اڑھتے وقت کی دعا تو اب دعا آئی ہے واشروم میں جانے بیتر خلا میں داخل ہوتے وقت کی دعا جب آپ نے صبح کو اڑھتا ہے سب سے پہلے کہاں جاتا ہے بیتر خلا میں بیتر خلا میں جاتا ہے نیج ہاں جی ہاں اگر واقعی وہ سمجھے کہ میں جا گیا ہوں اگر وہ سمجھے کہ میں جا گیا ہوں اور جا گینے کے بعد وہ آسروم جاتا ہے تو اس لیے جو ہے بیتر خلا میں جانے کی دعا دعا بتائی گئی ہے اب بیتر خلا میں جانے کی دعا کیا ہے دیکھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ ویکا من الخبو سے والخبائس دعا یاد کر لینے چاہیے مسلوم دعاوں کے یاد کرنے کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں کہ اس کا ہماندھا نہیں جاتے اس لیے کورس کے جہاں فارج میں اور فائدہ اثر ہو یہ مسلوم دعایں آپ کا لینے چاہیے اب میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ پھر طرز میں دیکھیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہم انی اعوذ ویکا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من الخبو سے والخبائس خبیس جننوں سے اور خبیس جننوں سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں خبیس جننوں سے اور خبیس جننیوں سے جاتے رہے ہیں یہ بہتر خدا میں اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیری حفاظ میں آتے ہیں خبیس جننوں سے خبیس جننے سے تو یہ دعا کیوں سکھائے گئے یہ دعا اس لیے سکھائے گئی دیکھو جو دعا آتی میں بتاتا ہوں یہ کیوں سکھائے گئے تاکہ بجا پتہ چل جائے آدمی کی خلص دور ہو جائے گئے جاتے واشروں میں رہا ہوں تو جننوں سے پناہ کیا مطلب ہے یہ دعا اس لیے سکھائے گئی کہ جو بیتر خلا ہے یہ گندگی کے لیے رہے ہیں گندی جگہیں ہیں جنات اور شیعتین یہ گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں ان جگہوں پر ان کا آنا جانا ہوتا ہے ان جگہوں پر چونکہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے اس لیے جو ہے جب انسان ایسے جگہوں پر جائے گا تو اس بات کا بمان ہے کہ وہ جنات یا شیعتین اس کو پریشان کریں اور اس آدمی کو تنگ کریں اس کی ویسے یہ آدمی پریشان ہو جائے ان کے شر سے بچنے کے لیے دعا سکھا دی گئی ہمارے پیڑے پیڑنبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں سلام اور جہانے کے لیے رحمت بنتی آئے ہیں ایسی شفیق ذات ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر ہماری رہنمائی ایسا نہیں کہ نہ فرماتی ہو زندگی کے ہر شبیٹ اندر آپ میں رہنمائی فرمائی ہے کہ میری امت کو نقصان نہ ہو میری امت کا فائدہ ہو جائے اب دیکھو چونکہ یہ نقصان والے جگہ ہیں سیعتین اور جنات یہاں نقصان بن جاتے ہیں گندی جگہیں ان کا بصیرہ اور مسکن ہوتا ہے اس طریقے فرمایا جب تم باشر میں جاؤ جا جانے سے تہلے جو ہے اس دعا کے پڑھ لو اب اللہ کی فاصل میں آگے اب جنات یہ نقصان نہیں پہتا ہے کتنی بڑی بات آج کل بندہ دو دن بیماری جانے کہنے ایک تک کس نے کچھ کیتا لہذا یعنی اثرات نے لہذا یعنی جن چمڑے ہویا ادنا ہو گیا جب یہ دعایں پڑھو گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو جو لوگ آمار نہیں کرتے اور مسرون آمار کا خیال نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسے معاملات پشاہت ہیں دعایں یاد کریں اتنا بڑا فادہ شیعتین کے شر سے بچ کے رہیں گے تو شیطان بھی جن جس طرح دی قرآن کریم میں رب نے فرمایا کانا منالجنی فافاسا قرآن آماری ربی یہ شیطان جو ہے یہ بھی جن تا جس نے اپنے رب کے حکم کے نافرمانی کی یہ سب جنات جس طرح کوئی انسانوں میں اچھے بھی ہیں بورے بھی ہیں جنات کے اندر اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں جو بڑے ہیں جس طرح بڑے انسان دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح بڑے جنات جو ہے دوسرے جنات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لئے دعا سکھائے گئی ہے اس لئے اس دعا کی یاد کریں انشاءاللہ اس کا فاجہ ہوگا اللہ رب العصد جو ہے ہم یہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالآلہ